موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبٹ اور یہ ہے بلدیاتی نظام کے لیے ہماری جنگ بنام سرکار موسیقی یہ دیکھیں یہاں پہ پانی موجود ہے اور یہ ساف پانی ہے اس ساف پانی میں مچھر کی افضائش بہت اچھی ہو سکے گی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈنگی فارم ہے اللہ اور شہر کے اندر نا کتہ مار مہم سٹار ڈوی وی ہے کتے مار رہے ہیں وہ تو یہ ایک کتہ ڈاؤن ہال کے اندر ہی پھیر رہا ہے پاکستان کے سٹینڈڈ ٹائم کے مطابق ابھی ملک میں ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں لیکن ٹاؤن ہال کے سٹینڈڈ کلوک کے مطابق یارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں یہ ہمارا وقت میچ نہیں کر رہا یہ بہت پیچھے ہیں ابھی ہم سے اور ہم کافی آگے جا چکے ہیں اور یہ ٹاؤن جن سے ہے یہ جو علامت ہے شہریوں کی حکومت کی وہ بچارہ شہری حکومت سے محروم ہے اور یہاں پہ سرکاری افسران سرکاری ملازمین دن دناتے پھرتے ہیں اور آپ یہاں انٹر ہو جیسے ہی کچھ دیکھنے کے لیے ایپ پیلوان ٹائپ پورے باڈی بلٹر ٹائپ لوگ آپ کے باس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے ہاں بھئی کتے دکیل ہیں لیکن ہمیں انہوں نے پوچھتے ہوئے تھوڑا سا کترائے اور انہوں نے کہا ہمیں ایسا نہیں پوچھ سکے تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاؤن آل کے اندر پرانی گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پر ایک پوٹو ہار جیپ کھڑی ہے پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں ادھر گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن اس کے بعد جو نئی گاڑیاں بھی کچھ آ چکیمی ہیں نئی گاڑیوں کا جو ہے ماجرہ وہ پہلے آپ جا گے دیکھیں یہ سکوارڈ کھڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں انٹی انکروچمنٹ سکوارڈ یہ نیا باندھ رہا ہے اور مریم نے ابھی کچھ دن بعد آ کے یہاں پہ ان کو اپنے ہاتھوں سے چابیاں پکڑانی ہے وہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے جب وہ آ کے اپنے ہاتھوں سے چابیاں پکڑائیں گی ویڈیوز بنیں گے پڑا مزہ آئے گا ٹک ٹک نئی نئی بنیں گے نئی نئی ویڈیوز آئیں گی جا کے وہ خدمت کر رہی ہیں لوگ کو چابیاں پکڑا رہی ہیں لیکن کوئی بھی یہ پوچھے گا ہماری پیاری وزیرعالہ سے کہ میڈم یہ انٹی انکروچمنٹ آپ نے سکوارڈ بنا دیا کیا ٹاؤن کے اندر انٹی انکروچمنٹ انسپیکٹر موجود نہیں ہے اگر وہ کہیں نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں کیونکہ پہلے آگے جانے رہے انکروچمنٹ انسپیکٹر کوئے گئی نہیں اگر وہ کہیں ہیں تو پھر ان سے پوچھیں کیا انہوں نے اپنا کام ٹھیک طرح نہیں کیا اگر وہ کہیں نہیں کیا تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب ان کو نکالنا نہیں بنتا پھر وہ کہیں کہ ہم نکال نہیں سکتے تو پھر آپ اور میں ایک دوسری کی شکل دیکھیں گے ہم کہیں کہ یار رہ کی ہو رہا ہے اور پھر ہم ایک دوسری سے پیٹھ کے کسی جگہ پہ مجمع میں امام میں دکان میں باتیں کریں گے یار رہ کوئی منی چند نہیں ہے انا کلوں وہ تاں دیکھوں گالی نہیں ہو نہیں ابھی لہو لہو شہر کے اندر نا کتہ مار مہم سٹار ٹوی وی ہے کتے مار رہے ہیں وہ تو یہ ایک کتہ ٹاؤن ہال کے اندر ہی پھیر رہا ہے میں نے ابھی دوسرے پوچھا انہوں نے کہا کہ شاید انتقام لینے نہ آیا ہو کتہ کے جنہوں نے اس کے دوستوں کو کمپینینز کو مارا ہے تو کتہ انتقام لینے آیا ہو ہے لیکن وہ وہ پیچھے جلا گیا اور یہ ٹاؤن ہال میں موجود ہوں ایسے یہاں موجود ہوں نے کہاں ایک اور فائدہ اٹھا لے دیں اہن میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہ ایک فائر سٹیشن ہے فائر برگیڈ ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اوہ نہیں نہیں پوری فیملی ہے آہن میں دکھاتا ہوں آپ کو فیملی سمجھواتا ہوں ہم نے کس تھی کہنا پپیز کو پپیز کو انجوائے کرنے دیں ابھی کتہ مار مہم تو سٹارٹ کی ہوئی ہے انہوں نے لیکن وہ یہاں پر رکھے ہیں چلے جانور ہیں ان کو کتہ مار مہم کی بجائے ہم ان کو ریسکیو مہم بناتے ہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جانور بچارے کسی ریسکیو ہاؤس میں چلے جائیں سکون سے رہ لیں زندگی اہلہ دلہ نے ان کو پیدا کیا یہ ابھی یہاں پر فائر سٹیشن ہے میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ فائر برگیڈ کا یہ ہے یہ شفٹ ہو گیا ون ون ٹو ٹو والوں کے پاس تو یہاں کے دوستوں کے بقول یہ گاڑیاں ون ون ٹو ٹو کو دے دی گئی ہیں اب یہاں دو گاڑیاں یہ سکینیا کی گاڑی کھڑی ہے یہ برطانیہ سے گفٹ آیا تھا ہمیں ان کے ٹاؤن کی طرف سے لاہور کے ٹاؤن کو گفٹ آیا تھا اور یہ گفٹ کی حالت بڑی بھری ہو گئی دی یہ تو مجھے لگتا ہے زندگی میں کبھی نکلا ہی نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے لاہور شہر میں کبھی آگی نہیں لگی حالانکہ جتنی آگے لگی ہیں ہمیں دیکھی ہیں دل کی آگ کی بات ہی کر رہا میں بیلڈنگ میں لگنے والی آگ کی بات کر رہا ہوں یہ گاڑی کھڑی بھی ہے پنکچر ہے اور اس کے بعد یہ گاڑی بھی کھڑی بھی ہے یہ بھی پنکچر ہے اور یہ بھی نہیں چلتی یہ فائر سٹیشن بناوا ہے یہاں پہ یہ فسیلٹیز ہیں جو فسیلٹیز ہونی چاہیے اب میں ٹاؤن ہال میں ہوں یہ ٹاؤن ہال جب آپ لاہور کے ٹاؤن ہال میں انٹر ہونا تو یہ بلکل ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا ابھی آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز دکھانی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دے رہے ہیں بدبو آ رہی ہے یہاں کہیں سے مین ہال کھلا ہوا ہے کچھ دوست پینے پلانے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہ الکاہول کی بوتلیں ہائیڈرنٹ ہے اب یہ گاڑیاں تو چلتی نہیں ہیں لیکن ہائیڈرنٹ جن سے ہے وہ لگاو ہے شاید وہ جو سڑکیں دوتے ہیں یا وہ پودوں کو پانی دینے کے لیے یہاں سے لکھے جاتے ہوں گے اور وہ پانی ٹپکتا ہے نا یہاں پہ ایک زمانے سے ٹپک رہا ہے زائعہ ہو رہا ہے کترہ کترہ تو وہ زمین میں جب بھی یہاں پر وہ کرتے ہیں کارپٹنگ کرتے ہیں یا اس ٹار لگاتے ہیں تو دیکھیں وہ بیٹھ جاتا ہے گڑا پڑ جاتا ہے اور گڑا اتنا گہرا گڑا ہے کہ وہ پڑتا جا رہا ہے پانی گرتا جا رہا ہے گڑا پڑتا جا رہا ہے ایسے اندازہ لگا لیں پانی ویسٹ ہوتا ہے چلیں پھر یہ بھی ماف کر دیتے ہیں چھوڑ دیں یہ باتیں سننے ہی سمجھ نہیں رہی نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کبھوں کے اندھوں نے کہنا ہے وہ ہماری دمیتاری تھوڑی نہ ہے لیکن یہاں پر ایک ملازمین کی فوج ہے اب اندر انٹر ہو جائیں اندر ایک فوج ہے پوری لوگ جن سے ہیں گاڑیاں کھڑی نہیں ہیں موف کر رہے ہیں اتنے دیں پیٹ نکلے میں ہو رہا ہے ان کے لگائی میں ہیں سرکاری ملازم ہے اور وہ موف کر رہے ہیں یہاں پر بائکیں ہیں ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے صرف وہ دکھا رہا ہے یہ آپ کے میرے پیسے سے ہو رہا ہے یہ دو مشینے ہیں یہ سٹریٹ لائٹس ٹھیک کرنے کے لیے کرین ہے یہ بھی بچاری یہ استعمال ہوتی ہے موسٹلی جنڈے لگانے کے لیے کیونکہ اگر جو پارٹی جیتی ہو جس کی حکومت ہو وہ اس پہ چڑھ کے نا پولز پہ جنڈے لگاتے ہیں انی اچھی لازند نے کہ لا آئی نہ سکے کوئی عام بندہ تو یہ وہ جنڈے لگانے کے لیے گاڑی ہوتی ہے رہا ہے یہ سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن سٹریٹ لائٹس تو موسٹلی ہم نے خرابی دیکھی ہیں یہ چنڈے لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ پھر یہ اتار کے لاتے ہیں باہر سے جو پوسٹر پوسٹر غیر ہونا دوستوں کے ناؤں دشمنوں کے ہوں تو وہ اتار کے لے آتے ہیں تو یہ ایک ٹاؤن ہال کے اندر چھوٹی سی اگزیمپل ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری جو پروپٹی ہے سرکاری جو مال ہے وہ کس طرح ہم خرچ کرتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ایک ایکسکیویٹر یہاں کھڑا ہوا یہ والا یہ کچھرہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے موسٹلی اس کو کچھرہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میٹرپولیٹن کارپریشن لاہور کی مور لگی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر اب آتے ہیں ایک مین چیز کی طرف مین چیز یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر انٹین کروچمنٹ سکوارڈ تیار ہو رہا ہے یہ خبر بھی ہے بریکنگ بھی آپ کے لیے اور یہ انٹین کروچمنٹ سکوارڈ جو ان سے ہے اس کے لیے کوئی گاڑیاں آئی ہیں درچنوں گاڑیاں آئی ہیں نہیں اور یہ آپ کھڑی بھی دیکھ رہے ہیں دل اور کے جتنے بھی انکروچرز ہیں نا اور ریڈی ہو جو وقت آ گیا ہے پھر دوبارہ مشکل اور یہ امتحان کا وقت ہے اچھا یہ انکروچرز اور انٹین کروچمنٹ سکوارڈ جو ان سے ہے نا یہ کبھی کوئی مجھے لگتا ہی اپس میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپریشن ہوتا ہے اپریشن میں توڑ پھٹے تھڑے سڑکیں کلیر یہ سارا کچھ جو ہی اپریشن ختم ہوگا صبح اپریشن ہوا ہے رات کو دوبارہ سارے پھٹے وہاں پہ آ جاتے ہیں چیزیں وہاں پہ آ جاتی ہیں اور دن ہو جاتا ہے میڈیا والے دن کو دکھا کے چلے جاتے ہیں ان کی انٹین کروچمنٹ اپریشن ہو گیا جی تمام چیزیں ہو گئی ہیں جی اور انکروچرز پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہ مستقل حال ہے تماشا ہے یہ کیا ہے یہ آپ نے خود جاج کرنا ہے یہ گاڑیاں جنسی ہیں یہاں آ گئی ہیں لائن میں کھڑیویں ہیں یہاں پہ اور ان لوگوں نے اب یہاں پر انٹین کروچمنٹ اپریشن کرنا ہے اور تباکن انٹین کروچمنٹ اپریشن کرنا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیا ہوا کی ہے اس کے ساتھ دو ایک ایک ایکسکویٹر بھی آیا ہے دو ٹریکٹر بھی آئے ہیں یعنی کہ جن کا سمان پھینکا جائے گا تھڑے تھوڑے توڑے جائیں گے تو وہ اس سے پھر ان میں ڈال کے نکالا جائے گا یہ تھڑے توڑنے کے لیے ہے جو انکروچرز ہیں وہ درہ دیکھ لیں اس کو اس سے توڑنے انہوں نے آپ کے تھڑے ٹھیک ہے سمجھ آگئی اے انہوں نے توڑنے نے تھڑے تھڑے پھر توسی رولا پانا ہے کہ یہ کیا ہوا یہ تمام انکروچمنٹ سکوارڈ تیار ہو رہا ہے اور یہ تبائی مچا دے گا اور جو انکروچرز ہیں ان کی خیر نہیں ہے لیکن یہ انکروچمنٹ ختم نہیں کر سکتے یہ آپ اور میں جتنے لوریے دیکھ رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں ہارل روڈ میں انکروچمنٹ ختم ہو سکتی ہے اس انکروچمنٹ سکوارڈ کے باوجود وہاں کے تاجروں کو سمجھ آسکتے ہیں جو آپ کے اتنے اتنے بڑے فلیکسیں لگواتے ہیں جائنٹ فلیکسز لگواتے ہیں ان کو آپ سمجھ آسکتے ہیں جو آپ کے سپانسرز ہیں ایم پی ایم ایم اے کے آپ کے جیتے ہوئے جو تاجر وہاں پر لیتے ہیں پھڑ ریڈیو سے پیسے لیتے ہیں آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں کیسے ہٹا سکتے ہیں تو یہ تماشا جنسہ ہے یہ لگنے ہلا ہے انٹی انکروچمنٹ سکوارڈ کے نام پہ اور آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے گاڑیاں نہیں آگئی ہیں چیزیں نہیں آگئی ہیں بجٹ اپروو ہو گیا نگل گیا اور بہت مزے آنے والے ہیں پھر جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو مزے ان کی آئیں گے جو پھر اپنا انکروچمنٹ جنسی ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے پیسہ خرچیں گے حرام کرچیں گے اور پھر وہ افسرانوں کو دیں گے لوگوں کو دیں گے ساڑا تعلقات لگائیں گے کیا کیا چیزیں لگائیں گے اور پھر اس طرح انکروچمنٹ آپریشن جنسی ہے وہ اپنے منتقی انجام کو پہن جائے گا اچانک ہی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ منتقی انجام ہوتا کیا ہے ان سے منتقی انجام جن کوئی نہیں ہونا یا تو اسی بھی ہوتے تھے میں بھی ہوتے ہونا ہے کہ یہ آپریشن شروع ہونا ہے ایک دن تباہ کون چیزیں ہونی ہیں پھر آج کل تو یوٹیوبرز بھی ہیں زیادہ پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمام پانچے ہمائیتی یوٹیوبرز پانچے اس طرح کے لوگوں کو کٹھا کر کے آپ بھیج دیں گے وہ یوٹیوبرز جائیں گے سارے لوگ جائیں گے میڈیا کے میرے جیسے آنکرز جائیں گے اور وہ بتائیں گے اوہو آپریشن شروع لوگوں کے گر رہے ہیں چیزیں تباہ ہو رہی ہیں لوگ یہ کر رہے ہیں فلان ہو رہا ہے اس کے ویجوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال ہوتا ہے یہ ہر نئی گورنمنٹ آنے والی کرتی ہے انٹی انگروچمنٹ آپریشن کرتی ہے لیکن انگروچمنٹ ختم نہیں ہوتی قانون کوئی نہیں ہے وہ یہی ہے کہ بس تماشا لگ جاتا ہے بلی چوہ کا کھیل شروع ہو جاتا ہے انہا سرینے اور پچھے نہ سرینے اسی ویڈیو بنا رہے ہیں انہا سرینے پچھے نہ سرینے اسی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ تماشا لگا رہتا ہے ہم آپ کو انجوائے کراتے رہتے ہیں آپ انجوائے کرتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن جب بھی ہم ان سڑکوں سے گزرتے ہیں سا ڈیو نگیا نہیں جاندہ وہاں ٹریفک بلوگ ہوتی ہے وہاں مارا وقز ہے ہوتا ہے وہاں پر تمام جو غیر سرکاری ذرائع ہیں لوگ استعمال کر کے وہاں پر پیسے کو موف کرتے ہیں اور وہ جو پیسہ قوم کی خزانے میں آنا چاہیے وہ پیسہ کس لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے پھر نہیں نہیں گاڑیاں خریدتے ہیں پروٹوکول خریدتے ہیں ڈالے خریدتے ہیں گن من خریدتے ہیں سارا کچھ خرید لیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ انکروچمنٹ کے ساتھ ہمیں بھی خرید لیتے ہیں اور ہمیں جب خرید لیتے ہیں پھر ہم چپ کر جاتے ہیں چپ کر کہتے ہیں چلو یار کوئی گارل نہیں ہو جاتی ہیں باتیں کچھ نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ میٹروپولیٹن کارپریشن میں موجود ہوں بلدیاتی نظام کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور بلدیاتی نظام جونسا ہے وہ تمام کا تمام تباہ حال ہے پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جونسا ہے وہ آئے وہ بچارے رسوہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا لیکن بلدیاتی نظام کو ہم واپس لے کے آئیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور آپ کی ملاقات کر رہا ہوں گا میں کرنل ریٹائیڈ مباشر چاوید سے وہ اور کے میر جونسے ہیں وہ ابھی میں تو ان کو میری مانتا ہوں کیونکہ وہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کانونی طور پر میری نہیں ہے ان کو ہٹایا بڑے غیر قانونی طریقے سے گیا تھا تو ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایزا میر میں نے پورا زور لگا ہے اور میں اس کو اپنی شکست مانتا ہوں میں چوتھی دفعہ ایم پی اے میں آٹھویں دفعہ ایم پی اے کیا نیچے پورا جو بیس ہے آپ کا لوگوں کا کیا وہ آپ نے ختم کر دیا ہے کیا آپ نے اس کے اوپر تضاب ڈال دیا ہے نیچے سے کانسلر بنے گا چیرمین بنے گا کیا اس کا حق نہیں ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو ہم میٹروپولٹن نظام کی بات کر رہے ہیں ہم بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں لوکل باڈی کی بات کر رہے ہیں تو لوکل باڈی کے لیے جس شخص نے جہاد کیا جس شخص نے لڑائی کی ہمارے ساتھ مل کے ان سے بات کرنا بڑا ضروری ہے کل نے ٹیٹائر مباشر جویسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لاور کے ایکس میر بھی ہیں میر سب اسلام علیکم میر سب ایک تو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں دوسرا میں ابھی میں نے بھی انٹرڈکشن میں کہا ہے کہ آپ کو غیر قانونی طور پر اتارا گیا تھا اور وہ آپ کا ٹرنیور ختم کر دیا گیا تھا اس کا مطلب اگر قانونی طور پر دیکھیں تو آپ میر تو ہیں جی کہہ سکتے ہیں میر ہیں کیسے یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں آپ میر سب اس نظام کے لیے بلدیاتی نظام کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک میں بلدیاتی نظام جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوگا اس کا بیس مضبوط نہیں ہوگا تو اوپر جا کے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی کمزور رہ جائے گا آپ نیو یوک میں چلے جائیں آپ چائنا میں چلے جائیں انڈیا کی تاریخ دیکھ لیں آج کی آپ ترکی میں چلے جائیں آپ بنگلہ دیش ترکی تو بلکل ایک پروپر نظام ہے اینی کنٹری وہاں پر جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہاں سے نمائندے تیار ہوتے ہیں سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے سیاسی ورکر جو ہے الیکشن لڑتا ہے وہاں کا نمائندہ بنتا ہے کانسلر بنتا ہے یو سی چیئرمن بنتا ہے مختلف ملکوں میں جہاں کانٹیز ہیں بروز ہیں ڈسٹرکس ہیں اس حساب سے وہ اوپر جاتا ہے اور پھر وہ پارلیمان جو ان کی ہوتی ہیں اس کے میمبرز بنتے ہیں یہ بلدیاتی نظام کے اوپر ایک نظام ہوتا ہے جو پروینشل نظام ہے جس میں ایم پی ایز ایم این ایز فیڈل تک جاتے ہیں یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں گلی ملے گی سیاست کے اوپر یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں کہ ہم گلی بنوائیں گے راستہ بنوائیں گے پانی صاف آئے گا یہ تمام چیزیں آپ کو بنیادی سہولتیں ملیں گی یہ دینا تو بلدیاتی حکوم تو وہ کام ہوتا ہے اور اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں اور جب پھر الیکشن آتا ہے تو یہ آپ جیسے بلدیاتی نمائندوں کو ہی یوز کرتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے جیسے ہم نے آپ نے دیکھا کہ آپ ایک سو انیس اور ایک سو انچاس میں ووٹ مانگ رہے تھے اور آپ نے پوری کیمپین کی پوری کیمپین کو لیڈ کیا تو یہ پھر بلدیاتی نظام کو مضبوط کیوں نہیں کرتے اگر یہ آپ ہی کو انہوں نے یوز کرنا ہے تو ابھی آپ نے ایک سو انیس کی نام لیا ایک سو انیس میں تیس کے قریب یو سی جو تھی وہ اس الیکشن میں انوالو تھی اور ہر ایک یو سی چیئرمن اور کانسلر کے پاس ہم گئے نہ ہونے کی وجہ سے نظام نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان میں بہت زیادہ بد اعتمادی پائی وہ کہتے تھے جی ہمیں کیا فائدہ ہے آپ ہمیں الیکشن کے وقت آتے ہو رولتے ہو ہمیں استعمال کرتے ہو اور اس کے بعد آپ غیب ہو جاتے ہو جب تک لوکل باڈیز کی الیکشن نہ ہوں لوکل باڈیز سٹرونگ نہ ہوں اس وقت تک آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اسی طرح فلاپ رہے گا اور جو فنڈنگ آتی ہے جیسے آپ نے خود فرمایا ہے گلی محلوں کے لیے ایک عرب روپے آ گیا دو عرب روپے آ گیا اب وہ کون اس کی لسٹیں بنائے گا گلی اور محلوں میں سے کس طرح ڈیمانڈز آئیں گی لڑائیاں ہوں گی اور اس الیکشن میں بھی یہ ہی ہوا میرے صاحب ابھی ہم نے دیکھا رمضان گزرا تو رمضان نگے بان پیکج تھا وہ سارا کا سارا پیکج جو ان سے ہے وہ بیوروکریٹس کے تھرو بٹوایا گیا نکالا گیا اور اس میں بدستنی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوئی کیا کہتے ہیں بے انتظامی ہوئی کہ وہ پیکج جو ان سے ہیں وہ لوگوں میں پوری طرح بٹے بھی نہیں اور وہ واپس گئے اور جن سے خریدے گئے تھے ان کے موپے مار دیئے اور وہ بیچارے کھول کھول کے بیچ رہے تھے وہ بھی ہم نے سارا کچھ دیکھا اس کے اندر جب اس طرح کا ریلیف ایکٹیوٹی آتی ہے تو پارٹی جنسی ہے آپ کی پارٹی ہوئی ابھی حکومت میں آپ ہی ہیں وہ اپنے ورگر پر اعتماد کیوں نہیں کرتی کیا وجہ ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ایک میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیوروکریٹسی کا ہے جب حکومتیں بنتی ہیں تو بیوروکریٹسی کو اب یہ جو نئے نت نئے ڈیزائن آگے ہیں پریزنٹیشنز کے خوبصورت پریزنٹیشنز دیتے ہیں تصویریں دیتے ہیں گراف بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ بالکل فکر نہ کریں ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس بہت اچھا ہے اب ڈی سی اور کمیشنر کے پاس عورتوں کے ہے نہیں اختیار سوائے چند ایک انتظامی کوارڈینیشنز کے اور ریبینیو کے سرکاری افسروں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو جی لسٹیں ہیں بینظیر سپورٹس پلان کی ہیں اور پتہ نہیں کتنی لسٹیں نکالیں اور آپ حیران ہوں گے کہ سو شناختی کارڈ چیک کیے جاتے تھے تو اس میں سے بڑی مشکل سے دس یا بارہ لوگوں کے نام نکلتے تھے اور وہ جو باقی نبے رہ جاتے تھے وہ ہماری پارٹی کے خلاف اور میری حکومت کے خلاف چیخیں مارتے تھے وہ اثر اس میں کئی جگہ ہم نے جا کیا وہ فیک تھے اور وہ پیسے آ رہے تھے اس بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے بھی آ رہے ہیں اور وہ فیک اکاؤنٹس کے اوپر پیسے آ رہے ہیں دیکھیں اوفیشلی انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں لسٹیں انہوں نے بنانی ہوتی ہے ریکارڈ انہوں نے بنایا اور اب آپ دیکھ لیں نا دوزار اکیس ڈیسیمبر کے بعد ہم نہیں ہیں بلدیاتی نمائندے بائیس بھی گزر گیا تیس بھی گزر گیا اور اب چوبیس کا آدھا گزر گیا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے میری ایک ریٹ تھی جو کہ میں نے پی ٹی آئی کے دوزار بائیس کے قانون کے خلاف کی تھی کہ یہ عوام کی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے یہ قانون ختم کیا جائے وہ ریٹتے 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 ابھی چوبیس اپریل کو اٹھارہ کو تاریخ لگی تھی اور میرا خیال ہے میں نے سیکریٹری صاحب کو لیٹر گیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو لیٹر گیا جسٹس شجاعت صاحب ہمارے ہیں جج جن کے ساتھ پڑی ہوئی ہے ہمارا دوزار بائیس کا قانون بنا پڑا ہے بلدیاتی ایکٹ بنا پڑا جب حمزہ صاحب کی حکومت تھی اور اس میں پوری پاورز ہیں ہم نے پندرہ بیس لوگ بیٹھے تھے جب حمزہ صاحب دوڑی دیر کے لیے بیچارے آئے تھے اور عویس لغاری صاحب ہماری اس کمیٹی کے انچارج تھے وہ ابھی بھی منیسٹر ہیں جی ابھی بھی منیسٹر ہیں لوکل باڈی اس وقت سبائی منیسٹر تھے لوکل باڈی کے نمائندے تھے اس میں تین چار ایم پی ایز تھے اوویس لی دو تین سیکریٹریز ایڈیشنل سیکریٹریز اور ڈیریکٹر لیگل تھے اور وہ بڑا خوبصورت ایک قانون بنا پڑا ہے اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں مریم کے لیے وہ جو لے کے گئے ہیں جو ابھی وزیر بلدیات ہیں میں نے آپ سے کہا نا وہ پریزنٹیشن اتنی خوبصورت بنائیں گے کہ شاید وہ بنیا بنایا قانون جو اس وقت ہماری اسیمبلی نے کیا تھا تمام پاوز دوبارہ ایم پی اے کے ہاتھ میں چلی جائے گی مجھے لگتا ہے کچھ ایسے اللہ خیر کرے گا ایم پی اے کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ابھی اور کی سپیسپک بات کرنے لگا ہوں یہ ابھی انگری انٹی انکروشمنٹ سکوارڈ تیار ہو گیا ہے بڑے انٹرنیشنل پیسے لے کے میں پتہ نہیں کہاں سے پیسے ہیں وہ آبیسلی مدد ہی لیے ہوگی ہمارے سے اور ہوتا کیا ہے تو باہر فنڈر سے پیسے آئے ہیں اس سے ہم نے گاڑیاں خریدی ہیں بارہ چودہ گاڑیاں یہ دو درزنے قریب گاڑیاں ہیں اور یہ یہاں پر ایسکویویٹر پڑے میں ہیں یہاں پر ٹریکٹر پڑے میں ہیں ہر چیز نہیں یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ انٹین کروشمنٹس کو آڈ کیا جبکہ انٹین کروشمنٹ انسپیکٹر موجود ہے ہر علاقے کا موجود ہے اس نے فائن کرنا ہے اس نے منع کرنا ہے اس کے باوجود ان کی ضرورت کیا پڑ گئی دیکھیں ہمارے سارے جو ایم سی ال ہے اس میں ایم آر کا ایک شعبہ ہے وہ رسپونسیبل فار آل دیز دنگز یہ انہوں نے مشینے خریدی ہیں ٹرک خریدے ہیں یہ انہی کے پاس جانے ہیں پھر وہی سامان اٹھانا ہے اور آ کے اپنے سٹوروں میں رکھنا ہے پھر تھوڑا سا جرمانہ ڈالنا ہے واپس چلے جانا ہے اور میں صدق جوہ بیروکریسی کے ان سب کو پتا ہے کہ شام کو کیا کلیکشن ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ پیسے بٹھتے ہیں ان چیزوں کو یہ ہائٹ کرتے ہیں کروڑوں کی مشینری لے لیے اور اس کے اوپر بھی جو پلس پائنس ہوا ہوگا اس کا بھی مجھے اندازہ ہے یہی مشینری ہمارے جو ایم سی ال کے لوگ ہیں یہ جائیں جو محلے میں یوسی چیئرمن وغیرہ تھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کہاں جگہ دینی ہے کچھرا پڑھا ہے گند پڑھا ہے یہ مشینیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک یہ وہ اندر دو فائر برگیڈ پڑے ہیں فائر برگیڈ کے سٹیشن میں دو فائر گاڑیاں کھڑی ہیں یہ اس کا جگڑہ یہ چال رہا ہے کہ ون ون ٹو ٹو والے کہتے تھے ہمیں چاہیئے کارپوریشن والے کہتے تھے کہ قانون کے مطابق ہم آپ کو دے نہیں سکتے اور ہمارے دور کی یہ کھڑی ہیں اس سے بھی یہ بیس بیس سال پرانے موڈل ہیں کوئی اس کا حال نہیں ہے ایک تو انگلینڈ سے آئی بھی یہ توفہ بہت کچھ آتا ہے بہت کچھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور چونکہ پبلک ریپریزنٹیشن ایٹ گراؤنڈ لیول نہیں ہے لوکل بوڈیز الیکشن نہیں ہو رہے اور سرکاری ملازم لے جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ چالیس سال تیس سال سے پرانی جو یوزڈ بہیکلز ہیں ان کی نلامیاں نہیں ہوئیں اور اس میں آڑے آتی ہے کون بیروکریسی ایز ای میر میں نے پورا زور لگایا اور میں اس کو اپنی شکست مانتا ہوں میں کہتا تھا جی آپ خدا کے لیے خدا کے لیے آپ لسٹیں لائیں مجھے دکھائیں وہ گاڑیاں کہاں ہیں تو جب ہم ان کی لسٹوں کے مطابق پرائس بنا کر پنجاب گورنمنٹ سیکریٹریٹ میں بھیجتے تھے مطلقہ میک میں کو تو وہ کہتے تھے جی یہ یہ بھی کیونکہ پرائس انہوں نے اس کے لیے نومینٹ کرنی ہوتی کالکولیٹ وہ میں کرتے ہی نہیں تھے ہم بھیجتے تھے نہیں کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں لوکل گورنمنٹس کے کرنے کی لیکن وہ نہیں کرتے سارے مسائل بہت حد تک میں یہ نہیں کہتا کہ سو فیصاد ہو جائیں گے بہت حد تک حال ہو جائیں گے اللہ کرے یوسیز دوبارہ بحال ہو جائیں الیکشن ہو جائیں اور میں چیم منسٹر صاحبہ سے آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا قانون ہماری پارٹی کی جو اسیمبلی تھی اسی سے پاس ہوا پڑا ہوا ہے آپ اس کو ایک دفعہ بریف کر لیں اگر آپ کی نظر میں آپ جاگے ملے نا سی ایم صاحبہ سے تو انشاءاللہ تعالی جی میں پوشی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ملو ملنا مشکل ہے ان سے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی جو کمیٹی ہے اس میں بھی ہمارے جو زیادہ سینئر لوگ تھے بلدیات کے ان کو اس میں نہیں ڈالا گیا دو ینگ ریپریزنٹیٹیو اس میں آئے ہیں وہ بائی چانس چونکہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ لیا انہوں نے اور وہ ایم پی اے ہونے کے ناتے اس کمیٹی میں آئے ہیں ہمارے جو سینئر پرانے بلدیاتی نمائندگان تھے ان میں سے کسی کو بھی اس کمیٹی میں نہیں رکھا گیا یہ تو بڑا افسوس ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو یہ بتائیں کہ ایک ایم پی اے کا بیٹا ایم پی اے بنے گا ایم میں نے کا بیٹا ایم میں نے بنے گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ایک ہی ہلکے سے نکلتے ہیں پھر وہاں اپنے بیٹے کو ان کر دیتے ہیں اب جتنے بھی ایم پی اے سے جون جون کی وہ بڑے ہو رہے ہیں چھوڑے کم ہو رہے ہیں پپولیٹی کم ہو رہی ہے اپنے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوئے ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے ہلکوں میں بیٹے پکڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا رولا ہے کل میرا ایک بہت ہی پیارا ینگ سٹر ایم پی اے بنا اور میں اس کی اور ٹیکنگ سیریونی میں گیا کون زیلہ ینگ سٹر یہ احمد اقبال صاحب چونکہ وہ میرے ساتھ تھا ناروال کا چیرمن تھا وری بریلینٹ ینگ مین وہاں پر ایک ایم پی اے صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں آٹھویں دفعہ یا نویں دفعہ ایم پی اے بن کر اس ہاؤس میں آیا ہوں اور میرے ساتھ کا یہاں کوئی نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہ کیوں ہم اتنے فخر سے کہتے ہیں کہ میں پانچویں دفعہ ایم پی اے میں چوتھی دفعہ ایم پی اے میں آٹھویں دفعہ ایم پی اے کیا نیچے پورا جو بیس ہے آپ کا لوگوں کا کیا وہ آپ نے ختم کر دیا ہے کیا آپ نے اس کے اوپر تضاب ڈال دیا یا آپ اس کے اوپر تضاب ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں یس پارٹی لیڈرشپ پارٹی کی پولیسیز بناتے ہیں جیلیں کاٹتے ہیں ان کے نام پہ پارٹیاں چلتی ہیں ہمارے ملک پہ مگر یہ جو کہنا کہ جی پانچویں دفعہ میں ایم پی اے ہوں تو یہ جو نیچے سے کانسلر بنے گا چیئرمین بنے گا کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی ایم پی اے اور ہمینے کا الیکشن لڑے اور ان اسیمبلیوں میں پہنچے اور اسیمبلیوں میں جا کے عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کومن لوگوں کا آواز بنے بلکہ ٹھیک ہے احمیر صاحب کے وقت بہت بہت شکریہ آپ کی اور لوگوں سے بات کرواتے ہیں اور یہ جو میٹرپولیٹن کا نظام ہے اس کو ذرا سمجھ نہیں کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کریں ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ لاہور شہر کا ٹاؤن ہال ہے اور ٹاؤن ہال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمام بلدیاتی نمانتے تو رہے نہیں بلدیاتی مشینری جنسی ہے نا یعنی بلدیاتی ملازم افسران وہ سارے یہاں پر بیٹھتے ہیں سی او ہو گیا ہے ایم سی ایل کے جتنے لوگ ہو گئے ایم اوز ہو گئے وہ سب یہاں بیٹھتے ہیں ٹاؤن کے جتنے لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں لاہور کے میٹرپولیٹن کے اور لاہور شہر میں ڈینگی مہم چل رہی ہے ڈینگی کے پیشنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں نمبر ڈو نمبر تھری ڈینگی کے لیے ایک کروڑ اور کچھ لاکھ رپیہ فنڈ بھی دیا گیا ہے اور نمبر فور نمبر فور یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر پانی موجود ہے یعنی کہ اس پانڈ کے اندر پانی ہے ریت بھی ڈالی گئے لیکن پانی ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر مچھر تیار تھا مجھے تو نظر آ رہا ہے کیمرہ شاید آپ کو دکھا دے تھوٹا سا قریب کر کے لیکن مچھر تیار رہا ہے اس کے اوپر مچھر جن سے ہے وہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا اور یہ ساف پانی ہے یعنی گٹر کا پانی نہیں ہے تو یہاں پر اس ساف پانی میں مچھر کی افضائش بہت اچھی ہو سکے گی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈینگی فارم ہے یعنی کہ ہم ہر چیز کی فارمنگ کرتے ہیں اچھی چیزوں کی کم کرتے ہیں اور گندی چیزوں کی زیادہ کرتے ہیں ہم کرائیم کرمینلز کو بھی فارمنگ کرتے ہیں ہمارے جو بہت ساری جگہیں جانا کرمینلز کو بنایا جاتا ہے ٹرین کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کرائم کیسے کرنا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ڈینگی کا بھی فارم موجود ہے اس میں ہم ڈینگی کی افضائش نصل کے لیے پوری محنت کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں کہ ڈینگی جو ان سے اچھی طرح پل سکے پلنے کے بعد لوگوں کو کٹے اللہ خدا نہ خواستہ لوگ مریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے اور فنڈ جاری کریں اور وہ پیسے جو ان سے سرکاری ملازم آپس میں بانٹ کے کھا جائیں اور پھر اس پیسوں سے کھانے کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہیں کہ پچھلے رمضان میں عمرہ پہ تھا اور پچھلے رمضان بھی مدینہ شریف گیا ہوا تھا تو خدا دے بندے کےڑے پہ ہیں تو کتھے جا رہے ہیں بڑا سوچنیاری باتیں ہیں یہ اس کو ذرا سوچئے گا ہمارا ایک پیارا دوست مل گیا ہمیں اور وہ ہمیں بتانے لگا ہے کہ اس کی کوئی پرابلمز ہیں لیکھیں یہ فینز نہیں ہوتے وہ کہہ رہا ہے میں میرا فین ہے بھر وہ میرا بھائی ہے اور میں اپنے فینز کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں یہ میری فیملی ہے مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد لگتے ہیں تو تڑھلی دعاوں ہیں تڑھا کھاندہ نہیں کرتا ہے اور یہ میرا کھاندہ نہیں سارا تو لاہور شہر کی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں ذرا بھائی مارا اندر آجے پھر ہم اس کی بات سنتے ہیں بھائی جان کے آلے پر آپ ٹھیک ہے شکر ہے اور بھائی جان میں ٹھیک ہوں بھائی جان میں ایک مہینہ ہو گئے آپ کو ڈونڈ رہا ہوں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سب میری بات سنیں آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ بتائیں ہوا کیا ہے سنتا کیوں کہ ہم غریب لوگ ہیں رکشہ چلانے والے لوگ ہیں سر ادھر پانی کھڑا چھے ماہ ہو گئے ہیں اور میں آپ کے دفتر بھی گیا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بھائی جو بیٹھتے ہیں یہ جیل روڈ پر دفتر ہے وہاں سے آپ کا دفتر شفٹ ہو گیا تھا میں بڑا ڈونڈ رہا تھا اب آپ مجھے مل گئے ہیں مجھے بتائیں آپ مجھے اپنا نمبر دے جائیں میں کل آپ کے علاقے میں آتا ہوں سر میں یہ پوری بات سن لے اور یہ میری بات آپ نے پوچھا نہیں میں اندر رو رہا ہوں سر یہ مسئلہ پتا ہے کہ چھے ماہ ہو گئے ہیں ادھر الکشنوں سے پہلے پانی اتنا اتنا ادھر کھڑا ہے سر میں وہ ایدالم کے پاس بھی گیا ہوں سر میں بلال یاسین کے پاس بھی گیا ہوں اہلے محلہ کو تیار کیا بلال یاسین نے تو ہمیں صاف کیا صاف کہہ دیا کہ مجھے تو یہاں سے کئی بورڈ میں نے کہا سر آپ کو بورڈ نہیں پڑے یہ ہمارا قصور نہیں ہے ہمارے آپ نماندے ہیں سر آپ ہمارے بھائیے بڑھیں ہمارے پھر سر میں میاں مرگوب کے پاس آیا انارگلی میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا سر ہماری بچیوں کے رشتے ٹوٹنے لگ پڑے ہیں اتنا اتنا پانی کھڑا سر آپ جینون پروگرام وہاں کرائیں میں کل آ رہا ہوں سر اگر مجھ پہ گلتی ہوئی نا نہیں نہیں کل ہم آئیں گے کل آپ کے علاقے میں آتے ہیں آپ کا نمبر لے لیں ان کا نمبر لے لو اور آپ کے علاقے میں آگے ہم شو کرتے ہیں یہ ابھی بھی چلے گا یہ بھی چلے گا اور کل آگے شو بھی کریں سر پتا کہ سکول کے بچے جب پانی میں گرتے ہیں آپ دیکھیں پھر ہماری مسجد بھی ویران ہوئی ہے سر ہماری بات کوئی بھی نہیں سن رہا کوئی بھی نہیں سن رہا کل اس پہ شو کرتے ہیں کل اس پہ آپ اور میں کرتے ہیں اپنا کار پہ مجھے دینا ایک فلیکس میرا ہونا آپ کا منہ چاہیے میں نے رکھشے گئے پھر میری بڑی خواہش ہے لگائیں کہ دونوں لگا تصویر بنا کے لگا تینکیو تینکیو اپنا خیار رکھیں ٹھیک ہے بہت میں سر یہ جو میرے بھائی کو سنا اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس لیے پریشان تھا کہ اس کی گلی میں پانی کھڑا ہوتا یہ شو کر لے تو ہمیں کل کل ہی کر لیں گے آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں یہ وہ پرابلم ہے جس کے اوپر ہم لوگ جیتے ہیں زندہ ہے ہماری زندگی اسی کے اوپر گھومتی ہے ساری رہنے کی جگہ ساف دے دو پھر یہی وہ وجہ ہے جس کے وجہ سے ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے کام چمکتے ہیں کیوں چمکتے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیاں کہتی ہیں کارپیٹڈ روڈ ہوں گے پینے کا صاف پانی مجود ہوگا بڑے بڑے گھر ہوں گے لیکن اس کے لیے پیسہ بہت خرشنا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہ جو آپ کی حکومت ہے جو آپ کے سر پہ مسلط ہیں وہ آپ کو آپ کی ریائش کی جگہ پہ صاف ستری جگہ دینے سے کاثر ہیں وہ آپ کو صاف ستری آبو ہوا دینے سے کاثر ہیں اس لیے آوزنگ سوسائٹی کے پاس جائیں یہ آوزنگ سوسائٹی کا بزنس چمکے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو صاف ستری جگہ ملے گی تانو اتھے کچھ نہیں ریل بنا نہ اینہ کلوں تانو کچھ ملنا ہے تیس کر کے جاؤ میرا ویر جا کے کتھے ورڈی سوسائٹی زکار لاؤو کچھ شروع ہو لیکن پہے بڑے چائی دینے ہو دیاستے میرے نالدہ غریب آدمی جڑا نا انجی رول دارے گا میرے نالدہ ریپورٹر لب دارے گا میرے نالدہ ریپورٹر کسی منسٹر لب دارے گا تیسی دجھے دے پچھے ہمیں گول 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 گھوم دے رہاں گے اور یہ گول گول گھومنے کے چکر میں تباہی ہو جائے گی اب آپ پوچھیں گے گول گول کس طرح گھومیں گے گول گول اس طرح گھومیں گے کہ شروع میں جب الیکشن نہیں ہوتا تو ووٹ لینے والا ووٹر کے پیچھے ٹھیک ہے اور جب ووٹ پڑ جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے جیسے بھی جیتا ہے اس کے بعد ووٹر ووٹ لینے والے کے پیچھے پیچھے تو ہم یہ دائرے میں گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کنوے کے منڈک بن کے رہ جائیں گے تو آج بھی اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی آج بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ جھوڑا اور اسی طرح ان کی سیاست کے اندر اپنا مو کالا کرواتے رہے پھر ہو گیا ساڑا کھام لوگوں کی سیاست میں مت گسیں اپنے حقوق اور اپنے چیزوں کے لیے لڑیں اپنی سہولیات کے لیے لڑیں اپنے لیے لڑیں یہ نہ لڑیں کہ فلان جیڑا غزینا بڑا سونا لگ دا سی فلان جیڑا غزینا تقریر بڑی اچھی کر دا سی فلان جیڑے خان صاحب نے نینا او میرے لیڈر نے خدا دا آواز تا ہے اینا دے پچھے نسنا چھڑو تو اپنے حقوق استے آواز چکو یہاں لاؤر کے میر جو منتخب میر ہوتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں لیکن اب کیونکہ لاؤر میں منتخب میر نہیں ہے تو یہ شاندار علی شان آفس جنسا ہے یہ ڈی سی صاحبہ کو مل چکا ہوا ہے اور ڈی سی صاحبہ میر صاحب کی یہ دفتر کو انجوئے کرتی ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھتی ہیں اب جب آپ کسی سرکاری ملازم کو یہ ولی لات لگا دیں گے اور یہ خون اس شیر کے موں کو لگا دیں گے وہ تک قدی بھی نہیں چھٹے گا تو یہ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ہم نے جب ان سرکاری ملازمین کو جن کو اسسسٹنس کے لیے رکھا گیا ہے پلٹیکل گورنمنٹ کی یعنی کہ وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے وہ مقابلے کا مطیحان دیتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمارے پر افسر لگ جاتے ہیں ان کے اندر کوالٹی صرف اتنی سی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے میں اور وہ پڑھ لکھ کے ہم پر افسر بنکے وہ اپنے لیے ترقی کا کام ڈھوٹتے رہتے ہیں ہمارے لیے ترقی کرتے ہوئے ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم بلدیاتی نظام کے لیے چیخیں مارتے رہتے ہیں اور دوسری بات سب سے اہم بات سارے اختلافات ایک طرف بلدیاتی نظام کی موجودگی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی کے مطابق ہمارا حق ہے یہ اس قوم کا حق ہے کہ ان کو بلدیاتی حکومتیں دی جائیں تو ہمیں ہمارا حق چاہیے اب وہ کیسے دوگے یہ تم ڈیسائیڈ کرلو ورنہ ہم آپ کے پیچھے ہی ہیں اپنا کیا رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ وار یہ تو بڑی برے لات ہیں آپ نے کبھی کہا نہیں کسی کو یہ پھٹی اس کو درہ دیکھ رہے ہیں پھر اسی پھٹی سے میرے اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ یہ تمام نظارہ دیکھ رہے ہیں ابھی مریم سے میں مخاتم ہوں یہ وہ سڑک ہے جس کو کارپٹ کیا گیا تھا